اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بیسک سا سکن کیا روٹین شیئر کروں گی سب سے پہلے ہمارا سٹیپ نمبر ون ہے اپنا میک اپ ریموف کرنا اگر لائٹ میک اپ ہے تو مائسلر وارٹر زیادہ میک اپ ہے تو ڈبل کلنزنگ سے ریموف ہوں گا پر یہاں پہ میرا میک اپ ہلکا سا تھا ہلکا سا تھا تو میں مائسلر وارٹر سے ریموف کروں گی ڈبل کلنزنگ میں ہوتا ہے کہ پہلے آپ کوئی آئل بیس مطلب چیز یوز کرتے ہیں آپ آئل کو یوز کرتے ہیں جو کہ پور کلوگنگ نہ ہوگی اور اس کے بعد پھر آپ فومنگ فیس واش یوز کرتے ہیں لیکن اگر ہلکا میک اپ ہے تو آپ ڈیریکٹلی مائسلر وارٹر سے بھی واش کر سکتے ہیں مطلب صاف کر سکتے ہیں اپنا فیس ٹھیک ہے یہاں پہ میں اپنا سارا میک اپ اٹھا رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے فاسٹ فوروڈ کیا ہوئے اتنا ہارشلی نہیں کر رہی لیکن فاسٹ فوروڈ ہونے کے ویسے لگ رہا ہے کہ کافی ہارشلی کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ سارا میک اپ آ گیا کنسیلر وغیرہ بلش آن سب کچھ اتر جاتا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی فومنگ فیس واش یا پھر کوئی سٹک کلنزنگ سٹک کی میں یوز کر رہی ہوں سین ٹائف کی یہ آئل بیس ہے ٹھیک ہے اور اندر اگر آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ پانی کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ ہلکہ ہلکہ سا فوم بھی بناتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں یا آپ کوئی سارا ریگولر اپنا فیس واش یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ لوگ کو پانڈز کا ایلو ویرہ فیس واش دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں سٹک یوز کر رہی ہوں اس کو مسٹ کے ساتھ لگا رہی ہوں اس وجہ سے اتنا فوم نظر نہیں آرہا کیمرے میں ٹھیک ہے اچھی طرح سے اس کو تقریبا ایک سے دو منٹ آپ نے کرنا ہے تو سارا پورس سے میک اپ باہر نکڑ آئے گا اس کے بعد ہم مسٹ یوز کریں گے ٹھیک ہے یہ میرے پاس سید گنی کا وائٹمن سی پلس روز وارٹر کی مسٹ ہے آپ کوئی روز وارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں یا ٹونر یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں مسٹ کے بعد آپ نے کوئی سا بھی سرم یوز کر لینا ہے آپ ہائلوانک ایسڈ بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی ریگولر اپنا سرم یوز کر سکتے ہیں گرمی آئے تو آئی ویل پریفر کہ آپ وارٹر بیس سرم یوز کریں اس کے بعد سرم کے بعد کوئی بھی مویسٹرائزر یوز کر لینا ہے اور اگر دن کا ٹائم ہے تو بعد میں سن بلوک اگر رات کا ٹائم ہے تو بس تو آپ کو ایسی بھی آئی کریم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو I hope you like it